السلام علیکم جی میں محل شرافت علی پی پی بان ففٹی ایٹ سے میں اپنے پی ٹی اے کے جتنے بھی میرے ٹکٹ ہولڈر دوست ہیں میں ان سے تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ میرا ذاتی انیلیسس ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن ہے لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوگا دیکھیں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی پکچر کلیر نہیں ہے یا تو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دیں کہ چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوگا فردر آگے تاریخ دی جائے گی تو پھر بھی ہم توڑا سوچ سکتے ہیں کہ یہاں ابھی الیکشن نہیں ہو رہے چونکہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اپیل کا ٹائم بھی گزر چکا ہے تو میں اپنے دوستوں سے جو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے آپ نے سننا بھی ہے دیکھیں اصل پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ نون لیگ نے ٹکٹ جمع نہیں کروائے اور سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود فنڈ جمع نہیں کروائے گیا سیکیورٹی فراہم کرنے کی جو بات ہے اس کے اوپر بھی عمل درابند نہیں کروائے گیا دیکھیں میں دو چار چیزیں جو میں نے انیلیسس کیا بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھائی کی پپلز پارٹی کو کمٹمنٹ دی گئی جس نے بھی دی وہ ایک الگ چیز ہے دیکھیں نون لیگ نے ٹکٹ جمع نہیں کروائے سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا بظاہر یہی تاثر دیا جا رہا ہے اور ہمارا منٹسٹ کیا جا رہا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوگا مجھے جو لگتا ہے میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے جو کہ اچانک سے الیکشن آناؤنس ہو جانا ہے آناؤنس تو ہو چکا ہے لیکن چودہ مئی کو ہی الیکشن ہوگا مجھے لگتا ہے کیوں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جس طریقے سے الیکشن کروائے گے پہلے یہ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہو رہے عدالتی احکامات کے اوپر فوری طور پر چوبیس گھنٹے کے اندر الیکشن ہو گئے تو اگر ادھر بھی ایسا ہی ہوا تو کیا ہماری ورکنگ کمپلیٹ ہے سپیشلی جس طرح پولنگ ایجنٹ ہم نے اپنے ہائر کرنے ہیں ان کو ٹریننگ دینے ہیں تو میری تمام ٹکٹ ہولڈروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ورکنگ اس طریقے سے ہی کریں کہ چودہ مئی کو الیکشن ہوگا کیوں دیکھیں نون لے کو ٹیکنیکلی سمجھ لیں کہ ان کا مانسٹ کیا گیا کہ الیکشن نہیں ہونا آپ نے ٹکٹ جمع نہیں کروانے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پپلز پارٹی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا اور یہ اکومتو پیٹی ایکی ہی الحمدللہ آئے گی لیکن اس میں جو گراؤنڈ بنائی جارہی ہے وہ پپلز پارٹی کی بنائی جارہی ہے دیکھیں نون لے کے ٹکٹ جمع نہیں ہوئے پپلز پارٹی کے ٹکٹ جمع ہو چکے ہیں اور جو پپلز پارٹی کے ٹکٹ جمع ہو چکے ہیں تو حادثاتی طور پر جس طرح کراچی میں ایکشن ہو وہاں عدالت کی طرف سے ادھر بھی ہو سکتا ہے ایسی ہو تو پھر دو تین دن کے اندر بیلٹ پیپر بھی چھپ جائیں گے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بیلٹ پیپر بھی نہیں چھپے اس طرح بیلٹ پیپر چھپے ہو تو پھر عدالت کی طرف سے کوئی ایسے احکامات آ جاتے ہیں کہ وہ ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ دو دن کے اندر آپ نے یہ نہیں کیا تو فلان 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 نہ اہل ہو جائے گا اور عدالتی احکامات کے اوپر چودہ میئے کالیکشن ہو جائیں گے اور ہماری ورکنگ نہ ہو سکی تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس لئے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ چودہ مئی کے حوالے سے ورکنگ کریں اپنے پولنگ ایجنٹ ہائر کریں ان کو ٹرین کریں ان کو ٹریننگ دیں اور اپنی ہر طرح کی جو ورکنگ ہم نے جو کرنی ہے الیکشن کے حوالے سے وہ چودہ مئی کے حوالے سے کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ